السلام علیکم guys this is زہیر خان ہے آج ہم بات کرتے ہیں confidence میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے اندر confidence نہیں ہے اس وجہ سے میں انگلیش نہیں بول پاتا اکثر میرے centers میں دیکھا ہے بہت ساری girls آتی ہیں boys آتی ہیں سر مجھے انگلیش تو آتی ہے لیکن میرے اندر confidence نہیں ہے اس لئے ہمیں انگلیش نہیں بول پاتا ایک بار میں ایک class لے رہا تھا ہمارے پاس class میں ایک لڑکا تھا وہ actor تھا مطلب آج کل بھی انکو ڈرامز میں وہ کام کر رہے اور تھوڑے دن پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی اور کافی اچھی ایکٹنگ کر لیتا ہے وہ language course کرنے کے لئے آ گیا میں center میں class لے رہا تھا تو میں نے اسے presentation کے لئے بلایا آؤ سامنے آ کے presentation دو سب کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کے اندر کیا تھا confidence تھا وہ سامنے آ کے تو کھڑا ہو گیا لیکن بول نہیں پایا تو وہ کہتا ہے سار میرے اندر confidence ہے مجھے کسی قسم کی کوئی hesitation فیڈ نہیں ہوتی لیکن میں بول نہیں پاتا انگلیش بولنا اور بات ہے confidence ہونا اور بات ہے ہم نے اسے کہا چلو تم ایکٹنگ کرو تو وہ ایکٹنگ کرنا شروع ہو گیا تو ہم نے کہا لڑکی کو کیسے پرپوز کرتے ہیں تو وہ سارے وہ شاروخان وارے سٹائل اس نے وہاں پہ بنائے پتہ نہیں ہے ایسے کر کے اور کیسے کر کے جو بھی ہوتے ہیں میں نے کبھی try نہیں کیا مطلب وہ girls کے سامنے اس نے ایسے کیا پھر ہم نے اسے کہا کہ چلو بھئی اب جس طرح ہم models walk کرتے ہیں سٹیج پہ آپ نے اس طرح walk کرنی ہے تو اس نے ہمیں وہ walk کر کے دکھائی مطلب he was full of confidence اس کے اندر بہت confidence تھا لیکن وہ انگلیش نہیں بول سکتا تھا کیونکہ اس نے انگلیش کبھی سیکھی نہیں اب انگلیش بولنا اور بات ہے confidence ہونا اور بات ہے تو اس نے یہی کہا کہ سر میرے اندر confidence کی کوئی بھی کمی نہیں ہے میں لوگوں کو فیز کر سکتا ہوں میں نے سٹیج ڈرامرز پہ کام کیا میں نے songs میں ڈرامرز میں کام کر چکا ہوں اور as a hero بھی میں کام کر چکا ہوں تو مجھے کسی بھی قسم کی کوئی hesitation فیل نہیں ہوتی بٹ انگلیش نہیں آتی کیونکہ میں نے سیکھی نہیں ہے تو میں نے اسے یہی کہا تھا صرف confidence سے انگلیش نہیں آتی انگلیش سیکھنے سے آتی ہے جب تک آپ انگلیش نہیں سیکھیں گے آپ کو انگلیش نہیں آئے گی confidence سے کوئی تحلق نہیں ہے یہ ہے کہ آپ کا confidence level high ہوگا تو آپ اچھی طرح present کر سکتے ہیں اپنے topic کو اپنے presentation کو یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے present کر سکتے ہیں دوسری مثال دیتا ہوں میں آپ کو مطلب ہم میں آپ کو practical life سے example دیتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے میرا کے اندر confidence نہیں ہے وہ movies میں کام کرتی ہے dramas میں کام کرتی ہے اور بہت ساری movies میں کام کر چکی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس نے انڈیا میں بھی کام کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر confidence نہیں ہے but she is full of confidence لیکن انگلیش بولتے ہوئے اس سے mistakes ہوتی ہیں mistakes ہونے کوئی بوری بات نہیں ہے ہو سکتا ہے سب سے ہوتی ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے انہوں نے شاید انگلیش سیکھی نہیں confidence ہونا اور بات ہے اور انگلیش آنا اور بات ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے انگلیش سیکھنی ہے اب she is full of confidence ان کے اندر بہت confidence ہے she can face a large crowd لمبے crowd کو face کر سکتی ہے لیکن انگلیش بولنا اور بات ہے اس کے لیے ان کو انگلیش سیکھنی پڑے گی اور ہو سکتا ہے وہ سیکھتی بھی ہوں I hope وہ بہت جلد امپروف بھی کریں گی تو میرے کہنے کا مقصد ہے confidence ہونا اور بات ہے اور انگلیش بولنا اور بات ہے جب یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ سر میرے اندر confidence نہیں ہے میرے اندر confidence نہیں ہے اس لیے مجھے انگلیش نہیں آتی تو یہ بات صحیح نہیں ہے آپ کو انگلیش نہیں آتی آپ نے انگلیش سیکھی نہیں ہے آپ کو انگلیش کے حوالے سے knowledge نہیں ہے confidence ہونا اور بات اب آپ کیا کریں ایک اور example دیتا ہوں آپ let's suppose bike ride کرتے ہیں you ride a bike every single day and you have confidence you go in traffic in heavy traffic آپ بہت زیادہ traffic میں جاتے ہیں why do you go there because you are confident you know about yourself I'm not going to bump into another car میں دوسری car سے ٹکا نہیں ماروں گا آپ کے اندر confidence ہے آپ expert ہے اپنے کام میں اس لیے آپ اپنے اوپر trust کرتے ہیں اگر آپ کو bike riding صحیح سے نہ آتی تو پھر آپ وہاں نہ جاتے آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہوتا آپ sure نہیں ہوتے آپ ڈرتے آپ کو لگتا کہ ہی میرا accident نہ ہو جائے کیوں آپ اس چیز میں expert نہیں ہیں آپ کے پاس اس چیز میں knowledge نہیں ہے تو تب آپ کے پاس confidence صحیح نہیں ہوگا جب کسی چیز کے آپ کے پاس knowledge ہوگی جب آپ کو وہ کام صحیح سے آتا ہوگا تو آپ کے اندر پھر confidence بھی آئے گا تو وہی آپ کا confidence بھی ہوگا جب آپ کو ایک کام کرنے کا صحیح سے طریقہ آتا ہے جب آپ اس کام میں perfect ہوں گے جب آپ اپنے کام میں sure ہوں گے کہ میں 100% ٹھیک ہوں تو آپ جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے شک ہوتا ہے آپ کو لگتے یہ جملہ میں جو بول رہا ہوں ہو سکتے یہ غلط ہو ہو سکتے ٹھیک ہو آپ sure نہیں ہیں جب آپ اپنی چیز کے بارے میں sure نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے اندر confidence نہیں ہوں گا پھر آپ کھول کے اس بات کو نہیں بول سکتے پھر آپ اس بات کو confident ہو کے نہیں بول سکتے لیکن اگر آپ جو sentence بول رہے ہیں لوگوں کے سامنے the sentence which you are speaking over there or any word which you are using over there in front of the people you are sure about that word that whatever I'm speaking is 100% correct جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں وہ سو فیسر ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو confidence کے ساتھ بولیں گے confident ہو کے بولیں گے why because you are sure about the thing which you are gonna say in front of the people you know well that whatever I'm speaking is 100% correct تو پھر آپ کے اندر کیا ہوگا confidence بھی ہوگا تو confidence بسکلی knowledge ہی ہے اگر آپ جو چیز بھی ہے کسی فیلڈ کے اندر آپ کب ایکسپارٹ ہوں گے جب کوئی چیز آپ کو صحیح طریقے سے آئے گی آپ کو پتہ ہوگا جو sentence میں بول رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے وہ سو فیصد صحیح sentence ہے تو پھر آپ کیا ہوں گے confident بھی ہوں گے تو confidence کیسے آئے گا جب آپ کو اپنی چیز جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ کو صحیح طریقے سے آئے گی تو آپ کے اندر confidence بھی ہوگا آپ challenge بھی کر سکیں گے جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے جو sentence میں use کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے غلط نہیں ہے you will be confident there تو آپ وہاں پہ کیا ہوں گے confident ہوں گے اگر آپ اس بارے میں sure نہیں ہے آپ کو شک ہے اس بارے میں کہ ہو سکتے یہ غلط ہو ہو سکتے میری بات غلط ہو پھر آپ کے پاس confidence نہیں ہوگا پھر آپ confident ہو کے بات نہیں کر سکتے پھر آپ گبرائیں گے you will hesitate آپ ہچ کے چاہت میں حسوس کریں گے پھر آپ سامنے نہیں جائیں گے پھر آپ presentation نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو کچھ میں کہنے والا ہوں this is not 100% correct I doubt about it but once you are 100% sure about the thing which you are speaking or which you are gonna say in front of the people then you will be 100% sure that whatever I am speaking is 100% correct and you will have the great confidence آج سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں ان کی بہت زیادہ practice کریں بہت زیادہ practice کریں جب آپ کو یہ لگے گا کہ آپ اس چیز میں sure ہیں جب آپ اپنے چیز کے بارے میں sure ہوں گے جب آپ sentence کے بارے میں 100% sure ہوں گے کہ میرا sentence 100% correct ہے تو پھر آپ confident بھی ہوں گے تو confidence کو improve کیسے کریں اس کو کیسے improve کیا جاتا ہے let's suppose آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں آپ کا topic پانچ منٹ کا ہے کتنے منٹ کا ہے five minutes topic آپ کو کہیں پہ پانچ منٹ بولنے کتنے منٹ بولنے پانچ منٹ بولنے تو آپ اس کی تیاری دس منٹ کر کے جائیں آپ اتنی تیاری کریں کہ آپ کو let's suppose اگر وہ وہاں پہ دس منٹ بھی کھڑک کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو آپ دس منٹ تک بول سکیں آپ کا topic دس منٹ کا ہے تو آپ پندرہ منٹ یا بیس منٹ کی preparation کر کے جائیں تاکہ وہاں پہ آپ کو مسئلہ نہ ہو اگر آپ کا time زیادہ بھی لگ جاتا ہے آپ کو problem نہ ہو آپ بولتے جائیں most of the time what happens ہمارا topic ہوتا ہے let's suppose our topic is for 10 minutes and what happens our preparation is for 5 minutes ہماری تیاری کتنے منٹ کی ہوتی ہے پانچ منٹ کی ہوتی ہے اب جب ہم سوچتے ہیں باقی کے پانچ منٹ میں کیا کروں گا باقی کے میں پانچ منٹ کیسے گزاروں گا تو پھر ہم کامپنا شروع ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا کیوں کامپتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم نے باقی کے پانچ منٹ کیسے گزارنے ہیں تو یہ بہت ہی difficult ہوتا ہے جب ہمارے پاس کچھ بھی بولنے کے لیے نہ ہو اور بہت سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوں تو پھر ایک second مشکل سے گزرتا ہے پانچ منٹ تو دور کی بات ہے تو کرنا کیا آپ نے let's suppose آپ کا topic پانچ منٹ کے ہے 10 منٹ یا 15 منٹ preparation کے ساتھ جائیں اور اگر آپ کا topic 10 منٹ کے ہے تو 15 سے 20 منٹ کی preparation کے ساتھ جائیں تاکہ وہاں پہ آپ کو مسئلہ نہ ہو کچھ بھی perform کرنے سے پہلے جو کچھ بھی آپ کا topic ہے آپ وہاں جانے سے پہلے جب صبح صبح آپ اٹھتے ہیں تو visualize کریں کیا کریں visualize کریں آپ imagine کریں وہ audience آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے آپ اپنی presentation دے رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے آپ کے لیے clapping کر رہے ہیں آپ کو appreciate کر رہے ہیں آپ کے لیے تعلقیں بجھ رہی ہیں لوگوں کی تعلقوں سے وہ hall آپ کے لیے گونج رہا ہے اس طرح visualize کریں تو آپ کی presentation اچھے ہونے کے chances ہیں اور دوسری بات وہاں perform کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ شیشے کے سامنے بہت بار perform کر کے جائیں آپ اکیلے میں بہت بار perform کر کے جائیں topic کو بار بار perform کریں اور یہ imagine کریں کہ آپ audience کے سامنے کھڑے ہو کے speech deliver کر رہے ہیں جب آپ یہ کام کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اتنی زیادہ hesitation نہیں ہوگی اچھا جب آپ وہاں پہ ہوں گے تو گیرے گیرے سانس لیں لمبا سا سانس اندر کھینچیں اور کچھ دیر روکنے کے بعد پھر اس کو چھوڑیں پھر ایسے کریں اس طرح سانس اندر کھینچیں سانس کو روکیں پھر باہر چھوڑیں یہ exercise کچھ دیر کے لیے یہ آپ جاری رکھیں اچھا اس کے بعد آپ نے خود سے کیا کہنا ہے یہ آپ کی daily کی exercise ہے یہ آپ نے کیوں کہنا ہے تاکہ یہ بات آپ کے subconscious mind میں جائے جب یہ بات آپ کے subconscious mind میں جائے گی آپ کے لیے اچھے result وہاں سے آنا شروع جائیں گے آپ اچھا فیل کرنا شروع جائیں گے کیونکہ ابھی تک آپ نے اپنے subconscious mind کو کونسا signal دیا ہوا ہے ڈرنے والا ہیزیٹیشن فیل کرنے والا اس لئے آپ ہیزیٹیشن فیل کر رہے ہیں لیکن جب آپ یہ ایسے کہیں گے تو آپ اچھا فیل کرنا شروع جائیں گے وہاں سے اچھے result آنا شروع جائیں گے تو یہ exercise آپ نے daily کرنا ہے نہ صرف presentation کے دوران آپ روزانہ خود سے یہ کہا کریں تو یہ بات جب آپ کے subconscious mind میں جائے گی تو وہاں سے اچھے result آنا شروع جائیں گے اور آپ confident feel بھی کریں گے اپنے بارے میں برا نہیں سوچیں اپنے بارے میں اچھا سوچیں اچھا سوچیں کہ سارے لوگ مجھے appreciate کریں گے اچھا سوچیں کہ میری presentation بہت اچھی ہوگی یہ سوچیں گے کہ میں لوگوں کے دل جیتنے لگا ہوں یہ سوچیں گے کہ میری presentation بہترین ہونے والی ہے یہ سوچیں کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہو کے clapping کریں گے جب آپ ایسا کچھ سوچ کے جائیں گے ایسا آپ اپنے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا جب آپ negative سوچیں گے کہ میری presentation بہت بری ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا پھر ویسا ہی ہوگا تو اچھا سوچیں اچھا ہوگا اگلی بات آپ confident کیسے feel کریں گے جب آپ کی dressing اچھی ہوگی آپ جس dressing میں زیادہ comfortable feel کرتے ہیں آپ کے بال proper بنے ہوئے ہو ٹائی لگائی ہوئی ہو کوٹ آپ کا اچھا ہو shoes وہ جس میں آپ comfortable feel کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے shoes پہن کے جائیں اچھے سے اچھی dressing کر کے جائیں آپ نے proper shower لیا ہو آپ کے ڈانت ونس اپ brush ہوں یہاں سے آپ بالکل relax ہوں گے آپ اس بارے میں سوچیں گے ہی نہیں اچھی سے اچھی perfume لگا کے جائیں آپ confident feel کریں گے آپ کو اپنے بارے میں اچھا feel ہونا شروع ہوگا وہاں پہ آپ کے لئے کوئی بھی problem نہیں ہوگی لیکن جب آپ کی dressing اچھی نہیں ہوگی جب آپ کے بال اچھے نہیں ہوگے پھر کیا ہوگا آپ وہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنے شروع کر دیں گے پتہ نہیں میرے بال کیسے لگ رہے ہیں پتہ نہیں میری dressing کیسے لگ رہے ہیں پتہ نہیں میرے zip بند کی ہے یا نہیں تو پھر آپ اس کو چیک کرنا شروع ہو جائیں گے اور جب آپ اس کو چیک کریں گے تو پھر کچھ اور ہی ہوگا تو پھر آپ confident feel نہیں کریں گے یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا میں کلاس لے رہا تھا ایک دن مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ پتہ نہیں میری zip بند ہے یا نہیں تو میں پھر کلاس سے بہر گیا اور washroom میں چیک کر گیا ہے کہ میری zip بند ہے کی نہیں تو میں نے دیکھا وہ بند تھی لیکن مجھے ڈاؤٹ ہوا اس کے بعد میں ان چیزوں کا خیال کر کے جاتا ہوں proper طریقے سے سب کچھ کر کے جاتا ہوں اور time سے پہلے جاتا ہوں تاکہ سب کچھ relax ہو آپ جلدی میں جائیں گے emergency میں جائیں گے پہلے time کم ہوگا پھر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں خیال آنا بھی شروع ہو جائیں گے لیکن جب آپ time سے پہلے جائیں گے وہاں پہ بیٹھیں گے یہ ساری چیزیں proper طریقے سے چیک کر لیں گے اس قسم کی نوبت نہیں آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی لائک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا یہ میری آپ سے ایک چھوٹی سی روکویسٹ ہے تاکہ میرے سبسکرائبرز جلد اور جلد بڑھیں اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جو بھی انگلیش امپروو کرنا چاہتے ہیں یا اس قسم کے جو بھی پرابلمز ان کے ساتھ ہیں تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور چینل بھی ماشاء اللہ گروہ کرے گا اور صرف آپ کے تحاون سے گروہ کرے گا اپنے لینکس آگے بھی شیئر کرنے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے یہ ایک ٹیچر کے آپ سب سے روکویسٹ ہیں اور امید ہے کہ آپ یہ روکویسٹ پوری کریں گے اللہ حافظ